باہر دے ملک چی کوئی پیارا لگ رہے ہوئے نا تے انہوں کے اندھنے یو آر لکنگ پریٹی ٹوڈے تے پاکستانج یار لگی نہیں رہا توں تو آج میں نے آپ سے ایک جو بات کرنی تھی وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ میں اپنے ولوگز فیس بک کے اوپر بھی ڈالنے لگی ہوں تو بہت سارے میرے ویورس اس کے اوپر بھی ہیں جو دیکھتے ہیں تو کافی لوگ مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں کیسے میں انڈیا کی ہوں میں پاکستان میں کیسے میرا کیسے جانا ہوا تو میں ان کے لیے آج اور جو میرے نیو ویورس ہیں ان کے لیے بھی کچھ تھوڑی باتیں آپ لوگوں کو بتانا ہوں تو ہی ویورس میرے نیو ویورس جو مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے یوٹیوب پہ بھی نیو ویورس ہیں میں ان سب کے لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایم فروم انڈیا بٹ میری شادی کراچی میں ہوئی ہے تو میں اب پاکستان میں رہ رہی ہوں اور میں آپ سب انڈین سے آپ سب پاکستانیوں سے ہر ایک بندے سے جڑے رہنا چاہتی ہوں ویسے تو اتحاس میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو پاکستان میں جن کے شادی ہوئی ہے یہاں کی لڑکیوں کی ہندوستان میں ہوئی ہے جن سے کافی لڑکیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے پاسپورٹ آفیس میں جو پاکستان سے انڈیا گئی ہیں جو انڈیا سے پاکستان آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ کوئی نہ کوئی تو اتحاس لکھ جائے تو بس میں نے اسی اتحاس کے پنے پر اپنا نام لکھنے کے لیے انڈین گرلن کراچی اپنا چینل بنا لیا اور میرا اکیلہ پن بھی تھا جو میری چینل کو بہت آگے تک لے جانے کے لیے مجھے اندر سے کریچ کرتا رہا کہ نہیں نہیں بنے رہنا ہے چینل میں بنے رہنا ہے اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ صاحب تو آج جو ہے ماسی نہیں آئی تو آج صبح سے ماسی نہیں آنی تھی کیونکہ آج ہے سنڈے تو سنڈے کے دن ماسی نہیں آتی ہے اور کھانا خانا تو میں ہی بناتی ہوں ملک کی گھر کی پوری صفائی برتند ہونا ہر ایک کام میرے سر پہ آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میرا کی بھی طبیت خراب چل رہی ہے پھل ہاو تو ابھی میں میں بنا رہی تھی بریانی کیونکہ روزین نے مجھے بنا رہا ہے کہ بریانی بنا لو ہمارے یہاں سراتی کا موسم بہت زیادہ ہی تھنڈا تھنڈا سا چل رہا ہے اب بجھے نہیں بتا کہ ہی اور گھر میں چل رہا ہے چل رہا ہے پچھاؤں ہیں دوپ نہیں ہی نکلی اس لئے دنوں سے جس کی وجہ سے موسم میں بہت زیادہ ہی ہے تو میں نے چھوڑا سا چکن میں لیسو ندرک و اترک ڈال اور مسائلے ڈال کے لیسو ندرک کے ساتھ دہی اور کچھ ڈہارا مرچہ چکن کو پیک کر دیا ہے پتیلی میں رکھ دیا ہے آج میرا کی طبیت پھر سے غراب ہو گئی اسے بخار ہو گیا اور میرا بھی نزلہ آپ کو پتہ ہے جائی نہیں رہا پہلی بات تو پہلے بچے چھوٹے تھے نا تو کچھ بھی بنا لو وہ لوگ کھاتے تھے لیکن اب یہ لوگ فرمائشے کرنے لگے کہ آج ہم یہ کھائیں گے تو آج یہ کھائیں گے اور روزین روزین سے تو سبزی اترتی نہیں گلے سے روزین کو کیا کھانا ہے ان کو یا تو بریانی ہو یا ٹکا ہو یا کباب ہو انہیں چیزوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں تو یہاں پہ میری چکن ہو چکی ہے چکن کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی چکن کا میں منا رہی ہے تو جیتے میں پاکستانی ہیں جیتے میں انڈیانس ہیں آج کل سارے ہی جانتے ہوں کہ نمرا علی کو سبھی جان رہے ہیں بہت لمبے ٹائم سے جان رہے ہیں تو کافی لوگ نے اس پہ مجھے لڑکے بولتے دیکھتے ہیں انہوں سے برمیر رہے ہیں مطلب میں سوچوں کہ ٹائلینٹ کیا ہے مجھے سمجھ میرے تھے اس میں ٹائلینٹ کیا ہے تل 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 نوان اسٹاپ بولنا اور اس بولنے میں یہ کہ بول کے ہوتا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ بہت نہیں ہے کہ منی لگئے نمرا علی کی باتیں کیسے کرنے لگی تو میں ان کی باتیں اس لیے کر رہی ہوں آج میں نے اس پروفائل وزیٹ کی تو میں نے دیکھا اوف اللہ اتنا تقبر ایٹیٹیوڈ ان کے پروفائل کے جو پوائنٹس تھے جن کو میں نے سی وزٹ کیا پڑھا تو اس پہ اتنا زیادہ تقبر تھا ان کا کہ خود کو پاکستان کے موڈل پاکستان کی ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے چار فٹ کی ہیں آپ نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے انہوں نے لکھ کے نیچے لکھا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا میں ملک کی اپنے چینل کو پرموٹ کروانا جائے کچھ بھی تو اس کے لیے ڈی ایم میں آئیں اور پیٹ پرموشن ہوگا آپ کا ملک خود کو مجھے سمجھ میں نہیں تھا خود کو جانتے ہیں انسان کا انسان کی سب سے چھوٹی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جب وہ خود کو کچھ سمجھنے لگے سب خود کو کچھ سمجھنا آپ نے آپ کو پراؤڈی بنا لینا یہ آپ کا سب سے بیکار ملک آپ کو چیپ دکھاتا ہے ابھی آپ ہو کیا کیا ذرہ ہی نہیں ہے ہاں اچھا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے گھر کی روزی روٹی آپ کی وجہ سے چل رہی ہے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں تو میں ایسا کہوں گی کہ مجھے نیمرا علی کے اندر کوئی ٹائلنٹ کبھی دکھائی نہیں سیوہ اس کی پک پکاہٹ کے بہنتی آپ بولنے کے اور جتنے بھی لوگوں پریکٹیکل طریقے سے اگر سوچیں تو عورت کی یہی چیز آدمیوں کو پسند نہیں ہوتی ان کا چک 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 کرنا بہت زیادہ بولنا پر وہاں پر لائن ڈیوری سے لڑکوں کے لائکس ہوتے ہیں اور کمنٹس ہوتے ہیں اور نیمرا بھی ہر اس ولوگ میں بلتی ہیں کہ میں چومی لے لوں میں چومی دے دوں گی تو ہر اس میں انہیں بھی پتا ہے کہ ویوز کیسے آنے ہیں گائز میں بہت دنوں سے آپ کو شورٹس کے اپنے کریکٹروں سے ملاقات نہیں کروئی اسپیچلی شمیلہ سے تو آج میں آپ لوگوں کو شمیلہ سے اور ان کی پورے پریوار سے ملوانے جاری ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں کیونکہ وہ لوگ کمرے میں ہیں تو ہم چلتے کمرے میں کیونکہ بہت جلدی ہمارا شورٹس چینل شروع ہو رہا ہے شروع ہو چکا ہے میں آنے والے ولوگز میں یا کل آج کی ولوگز میں آپ کو لنک دے دوں گی آپ لوگ اندھیرے میں کیوں بیٹی ہوں ہیں لائٹ آن کر لیتے لائٹ تو آتی بہت تیج ہو رہا ہے اسلام علیکم تو گائز سب سے پہلے آپ لوگ ملیے ممی جی سے یہ ہے ہماری شمیلہ کی ممی جی سلام علیکم بڑی اچھی بیٹیا ہے یہ اس کا چائنل ہے ایڈین گرلن کا رانچی ایک شمیلہ اے آپ پہلے مجھے ملنے نے تو زرہ مجھے جلدی ہے بھی گھر چلی جاؤں گی ملوار ہے تم سے چینہ حرام کریں اے بیٹیا پہلے انہی کو دے دیتی یہ ہی کر لیں پہلے بڑی آئیں شکریہ پا اسلام علیکم سلام علیکم مجھے جلدی تھی نا تم نے سوچے میں اپنا اپنا انٹرڈکشن پہ لے دیتا کافی دنوں سے ہم لوگ چینل پہ نہیں آئے نا تمہیں جانا تھا اب اگر تو ایسی ہی بن جاتا ہے میرے ہاتھ میں وفا کی لکیر ہی نہیں ہے پیار کی لکیر ہی نہیں میرے ہاتھ میں اسلام علیکم تو آپ لوگ ہتین دیر سے مل رہے تھے شمیلہ کی فیملی سے تو شمیلہ مطلب میں میری فیملی سے آپ لوگ مل رہے تھے ایک منٹ پیٹ کریں خالا آپ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں وفا کی پیار کی لائن نہیں ہے یہی یہی کہہ رہے تھے پیار کی لکیر نہیں پیار کی لکیر نہیں مجھے تو لگتا ہے خالا نے بچکن میں چورن بڑا چٹھا ہے اسی چٹھنے میں آپ کی لائن بھی چٹھ گئی ہی سکوتا ہے صلی اللہ مل رہے تھے آج انٹروڈکشن کے دن پہ تم نے سب گھوڑ دیا سب ہی سکوتا ہے آج انٹروڈکشن کے دن پہ لگتا ہے پہلے دن یہ انٹروڈکشن تھے آپ نے ملیا میٹ کر دیا سارا نگ فیملی میں اور بھی میمبر ہیں ودود ہیں پاپا جی ہیں اور باقی اور بھی لوگ ہیں لیکن وہ لوگ اسٹرام باہر گئے ہوئے تو ان سے ملاقات آپ کی شورٹس پہ ہی ہوگی تو ہمارے شورٹ کو ضرور دیکھئے گا لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور ان کے چینل کو بھی انڈین گرلین کھراچی